اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو راپور کا تسرخان اگر آپ کو میرا چینل میری ریسپیز پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک سبب رائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا اپنی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہلو پوریوں کے لئے ہم آٹا گھونتے ہیں یہ جو آٹا ہے یہ میرے پاس فائن آٹا ہے فائن آٹے کی پوریاں بہت اچھی بنتی ہیں خستہ بنتی ہیں وہ کھشتی نہیں ہے ربڑ کے دارا تو یہ سوژی جیسا ہوتا ہے ہم فائن آٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ فائن آٹا لیجئے گا ہم اس میں 1 ٹیبل سپون آٹ نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا میں گھی ڈالوں گے یہ میں نے میلٹ کر کے رکھا ہے 1 2 3 & 4 اب ہم اسے گھون لیں گے پانی سے پانی تھوڑا کم ڈالیں گے آٹا تھوڑا ہارڈ ہو لیں ہارڈ بھی نہیں بس نارمل ہوگا ہائن آٹے کی پوریاں بہت اچھی بنتی ہیں سافٹ بنتی ہیں مجھے کی بھی زیادہ ہوتے ہیں مجھے کی پوریاں ڈالیں گے جب تک ہم چھولوں کے سالن کی تیاری کر لیتے ہیں اور ہم آلو کی ترکاری بھی بنایں گے تو آپ اس کے انڈیڈینٹ ناوٹ ڈالیں کر لیجئے چھولے میں نے ایک پیالی لی ہے اور یہ پیاس کا پیسٹ ہے ایک چھولے میں نے ایک پیاس کا پیسٹ ہے لائسن ادھرک لان مرچے بھی 1 تی سپون ہے اور یہ نہاری کا مسالہ ہے یہ بھی 1 تی سپون ہے اور آئل لیں گے ہم آدھی پیالی ہم 1 تی سپون ڈالیں گے پل کے پہلے میں آلو بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں جب تک آلو بوائل ہوں گے ہم اس میں اکتریں گے چھولے پہ ہم آلو بوائل کرتے ہیں چھولے پہ ہم چھولوں کا سالن کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پتیلی میں اوئل ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم پیاس فائی کریں گے پیاس فائی کریں گے پیاس فائی کریں گے اس میں مسائلے ڈالیں یاد لیسان ادھرک لال کسی بھی مٹھے اور کلدی اس میں مسائلے ڈالیں مصالے ڈالیں اس میں ٹھوڑا پکے گا مصالے پانے ڈالیں پک جائے گا پانے ڈالیں پانے ڈالیں ملتے کو پانی کے پیدے ہیں ملتے میں نے المک کرے ہیں تکریباً جو ایسے والی دنیا ملتے ہیں 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 یہ غلق ہے کچھ سٹھوڑا سا میش کر لیں گے کچھ سٹھوڑا سا میش کریں گے زیادہ نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ بہت مزید کے لپتے ہیں کچھ سٹھوڑا سگھ سٹھوڑا ایسے دوسور پھٹھنے پھٹھوڑا مینٹ ہے پھٹھینز ریوز دوسور پھٹھ یہ ہے کہ یہ خواہر ہے اور گاڑا ہوگا اگر ان اسے کلیے کے لئے ہاں ہمیں گھر ہم کھ گئی لیں ہم آلو کی درکاری کی طرف آج آجتے ہیں جس میں نے یہ آلو میدر سے میش کر چکی ہوں ہمیں کھڑے سے بھی رکھے اور پیش بھی کر لیے پتیلی میں تیل ڈالتی ہوں اس کے بعد یہ زیرہ ہے اور رائی دانہ ہے دو تین نیتھے کے دانے اور پوری سی کلونجی ہے یہ سب چیزیں میں دالتیلی میں چڑات پڑا 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 چھٹر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھل امیرہ سمجھے امیرہ لے اچھی Sorry پھر اچھا اور پوچھے پٹیں بہرکzial 30 اب ، کے سروٹго پھلا deaf والہ اچھی طریق و ہمیں بہرادенко ہم میرے بڑھا تو اب ہد خورا قلقی کرے گا سوژی کا حلوہ میری ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں اس میں کوئی اتنی زیادہ مسالہ جات نہیں ہوتے آپ کو بہت اچھی لگیں گے اور لائک اور سبکرائب بھی ضرور کیجئے میں نے یہ دونوں چیزیں ریٹی کر لیا میں ہلوے کی طرف آئی ہوں ہلوہ سٹارٹ کرتے ہوں ہلوہ سٹارٹ بنانے کے لئے میں پہلے شیرہ بنا لیتی ہوں جیسے میں نے ایک پیالی میں نے سوژی لیا اور تین پیالی یہ جو ناپ کا ہے میجرمنٹ جت میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تین پیالی میں اس میں پانی لاؤں گی اور تین پیالی میں اس میں چینی لیا اور ایک پیالی سوژی ہے اور یہ ایک پیالی یہ گھی ہے میں اس میں گھی ڈالوں گی چلیں پہلے ہم شیرہ بناتے ہیں یہ جو تین پیالی میں نے چینی نگالی تھی میں پہلے اس میں یہ ڈال دیتی ہوں پھر میں اس میں یہ تین پیالی میں آپ کے سامنے پانی ڈالتی ہوں ٹھوڑی سوژی سوژی تھوڑے سوژی میں ڈال دیتی ہوں اور یہ میں اس میں زردے کا کلر ڈال رہی ہوں اب میں شیرہ اس کا بنانے کیلئے رکھتے دیوں جب یہ شیرہ بن جائے گا تو پھر ہم سوجی تیل میں پرائے کریں گا اور یہ شیرہ ڈال دیں گے ہم ہلوے کی طرف آتے ہیں چارچنی یہاں تیار ہو گئے اب ہم اس میں پین میں سوڑ اوئل گھی ڈالیں گے یہ گھی ہے پھر ہم اس میں الائچی دانے ڈالیں گے اور یہ سوجی ڈال کے اس کو اچھے سے بھول لیں گے ہلکی آج پہ بھونیں گے اس کو نا ہلکی آج پہ بھونیں گے ایڈمینٹ میں سوجی ڈال رہی ہوں اور سوجی ڈال کے پھرائے کرنا ہے ہمیں ہلکی آج پہ اب اسے ہم تھوڑی دیر کیلئے بھونتے رہیں گے جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گے تو پھر ہم آپ کو اس کو دکھائیں گے فائنل یہ سوژی برکل ہو چکے گولڈن اب میں شیرہ ڈال رہی ہے اس کے اندار اچھی سپری بہت رہی ہے اب یہ جو میں نے چاروں مغز ڈالی ہمیں چاروں مغز ڈال میری تھوڑے سے باقی پھر سے گانیشن کے لیے تھوڑے سے چاروں مغز ڈالتے ہیں اس کے اندار میکس ہو جائیں گے اپر سے گانیشن جانے لگ ڈالیں صحیح ہے تھوڑے زیادے ہی ڈالتے ہیں اس کے میں گانیشن ڈالتے ہیں اسی سارے ہی ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی فیور آ جائے گا ہر چیز کا وہ زیادے ہی ڈالتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈمتے رکھیں گے یہ بلکل ڈالتے ہیں اور اس طرف ہم نے کڑھائی رکھ دیے پوریاں کریں پرائیں کے لئے ہم اس کی پرائیں پرائیں کے لئے ہمیں پرائیں سے پرائیں کے لئے اور ساتھ ہی ہم نے پیڑے بھی بنانا شروع کر دیں یہ تیل بہت اچھی سا گرم کرنا ہے جتنا تیل اچھا گرم ہوگا اتنی اچھی پوریاں ملیں گی آپ کو تیل اچھا سا گرم کرنا ہے تو پوریاں کا ریزرڈ اچھا ہے پیڑے میں ہلکا سا اوائل لگا کے یہ پیڑے بنا رہے ہوں آپ اس پہ آٹا یا میدہ یہ کچھ مطلب لگائے گا سب تیل لگا کے پیڑے بنایے گا اور تیل لگا کے ہی اس کو بے لیے گا ورنہ یہ میدے یا آٹے سے کالی ہو جائیں گے اور تھوڑی سی ہارٹ بھی ہو جائیں گی آٹے سے بہت اچھی بلے گی دی ویورز ہم یہ پوری بھیل کے ڈال رہے ہیں اچھا سے گرم تیل میں یہ تیل اچھا سے گرم ہوگا تو آپ کی بولیاں اچھی بنیں گے بولی بولی سی پیاری سی بن رہے ہیں جی دیکھیں آپ میں سے اچھا سے بھیل رہی ہوں اور کھولی کھڑائی میں بنایے گا تو اچھی زیادہ صحیح بنیں گی اور میں نے اسے چھنی میں رکھا ہے تاکہ آئیل اس کا گرین ہو جائے اب آپ کو آخری بھیل کے بنا کر دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے سب چیزیں پوریاں میں گول بہرہ کا ٹوکے چکڑ نہیں ہوتا لیکن آپ کی پوریاں اچھا ہی گول بہلیں گے ملوکانی چلاثر 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 ملوکانی چلاثر اسے پوری 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 چھولو کا سالن اور حلوہ بغیرہ کیسا لگ آج کی حلوہ پوری بیپل ریڈی ہے چھولے بھی بہت اچھے سالن بھی حلوہ بھی بہت اچھا بنا ہے اور پوریا تو بہت ہی سافٹ اور نرم اچھی پیاری سی بنی ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گی آپ کھا کے ٹرائے کر کے ہمیں کومنٹس وقت میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ